السلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو ایرم سٹائل کانور جی جناب کیسے آپ ٹک ٹاک ہیں خیر سے آج کی آپ لک دیکھ رہے ہیں جی آج کی لک ہے سموکی لک جی ہیں گرین گلٹر کے ساتھ بڑی ایزی طریقے سے آج کی میں نے یہ لک کریوٹ کی ہے کیسے بگینرز اس لک کو کریوٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ اچھے طریقے سے گلٹرز کو اپلائی کر سکتے ہیں آج کی اس لک میں آپ نے دیکھنا ہے اور ویڈیو کو کر دیجئے لائک ا اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو کانلی ابھی سے لائک کر دیئے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم نے یہ لک کیا سیکیریٹ کی جی جناب پہلا مرحلہ ہوتا ہے سکین کو موشیرائز کرنے کا پریپ اینڈ پرائیم کرنے کا اس طرح سے میں نے کر لیا اس کو پریپ اینڈ پرائیم اور ڈسکلرشن جو میری تھی وہ میں نے ہائٹ کر لی ہے میلیو کا یہ میں نے کلر کرکٹر لیا اور اس کے والز کو میں نے اچھے سپلائے کرنے کے بعد فنگر کے ساتھ ڈرامہ کول کی کیا آپ نے آئیس کے نیچے بھی آئیس کو اوپر دیکھتے ہوئے اس کو بیس کو اپنے اپلائے کرنا ہے تاکہ جو آئیسکینی کے رنکلز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بیس اچھے سپلائے ہو جائے اس کے بعد یہ میں رواج کا جو ہے ہائلائٹر یوز کر رہی ہوں اچھا ہے کنزیلر ہے اس کو میں نے اپلائے کرنا ہے کچھ اس طریقے سے جب کار لیں آپ اس کو اچھے سپلائے پھر آپ نے کار لینا ہے اس کو بلینڈ آؤٹ سیم بیوٹی بلینڈر میں نے لیا اور اوپر دیکھتے ہوئے میں نے اس کو پلائے کر لیا کیونکہ ہماری آئی کے نیچے جو ہے تک کریزن جلدی ہو جاتی ہے سکین کے نیچے گوشت نہیں ہوتا صرف سکین ہوتی ہے اس کو بڑے ڈیلیکٹ طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اے پی کے کہا یہ میں پاودر لے رہی ہوں لوس پاودر جو کہ میں نے اُلٹا پکڑا ہوا تھا زیرو تھری اس کا نمبر تھا فلافی سا کوئی بھی پاودر برش آپ لے لیجئے چاہے تو آپ پیوٹی بلینڈر کے ساتھ بھی پاودر اپلائے کر سکتے ہیں جہاں پہ اپنے فاؤنڈیشن لگائی ہے اس کو اپنے لاک کرنا ہے کان کو بلکل نہیں بھولنا نیک کو آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا آئی بروز کا جو ہے میں تھوڑا سا کوم کیا اور یہ میس روز کا ہمیں لگا رہی ہوں جی ابونی نمبر ٹو شیرڈ ہے جی اس کا آئی برو کا چونکہ سموکی آئیز ہیں تو ہم نے آئی بروز بھی دیکھنی ہے کہ ہم کون سا شیرڈ یوز کر رہے ہیں براؤن بلکل ڈارک براؤن براؤن کے ساتھ نہیں ہم جائیں گے تو اسا گریش شیرڈ ہم لیں گے تاکہ ہماری جو ہے سموکی آئیز ہیں ان کے ساتھ ہمارے آئی بروز بھی اچھے لگیں دیکھنے میں تھوڑا سی ٹھیک ہے بروز بنائے ہیں جیسے کہ ٹرنڈنگ میں ہیں اچھا جی یہ نیچرل لکس کی میں نے سیم پیلٹ جو لی ہے اس میں یہ سارے شیرڈ ہیں مٹیلک بھی ہیں براؤن اور جناب میٹس تمام شیرڈ اس کے ساتھ جو آپ کو ہے اویلبل ہوں گے اس میں سے میں یہ کلاسی کلاسک لے رہی ہوں جی ہائی لائٹر ٹھیک ہے اپنے براو بون کو تھوڑا سا میں نے لفٹ اپ کرنے کے لیے یہ شیرڈ اپلائی کر لیا ہے سیلور شیرڈ اپلائ کر لیجئے اچھا لگے گا بلیک کے ساتھ کوئی بھی کمپنیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا میں نے لگا لیا ہے جی انر کارنر اس کو پاپ اپ کرنے کے لیے سارا کام ہے جی پینسل کا آپ نے کیا کرنا ہے ریواج کی میں نے یہ پینسل لی ہے بڑی ہی کریمی سی پینسل ہے اس کے زیادہ جو ہے نا زیادہ وہ مشکت نہیں کرنی بڑتی تو اس کو میں نے کیا کر لیا ہے پہرے لگا لیے لوڈ لیش پر اس طرح سے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے جی ادھر لگا لینے کے بعد میں نے ا تمام کام جو ہے جی مین جو ہے وہ اسی کا ہے ہم نے بیس بنانی ہے اس کی تاکہ ہمیں سموکی لک زیادہ اچھا مل سکے کیونکہ جب آپ پینسل اپلائی کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ لگائیں گے اپنا کوئی سا بھی بلیک آئی شیڈو تو وہ اس کے اوپر بہت اچھے سے سٹک آن ہو جائے گا اور جیسے کہ بلیک بیس ہوگی تو اس کے اوپر شیڈ بلیک لگائیں گے تو وہ بھی بہت ہی انٹینسیف بلیک آپ کو مل جائے گا کیونکہ سموکی آئی جو ہے انٹینس بلیک نہیں ہوگی تو پھر سموکی کا فائدہ کوئی نہیں وٹر لائن پر میں نے اپلائی کیا اب یہ جینز چارلز کی پیلٹ میں سے یہ میں براؤن ساری بلیک جو ہے آئی شیڈو لے رہی ہوں اب برش دیکھ رہے ہیں چپنا سا میں نے برش لیا ہے اس لئے لیا ہے تک کہ جتنی مجھے رکائرمنٹ ہے وہاں تک میرا برش جائے گول ہوگا تو زیادہ سپریڈ ہو جائے گا اب دیکھ رہے ہیں میں نے کہ زیادہ اوپر تک جو ہے اپنا پینسل نہیں لگائی اس لئے کہ اب اس کو بلینڈ کرنا ہے جب آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا سموکی جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہ زیادہ میسپ نہ ہو تو اس کو کم جو ہے پھیلائیں تاکہ بلینڈنگ کے دوران آپ کو زیادہ جو ہے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ براؤن شیئر لے لینا ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا جو ہے کہ سفٹ سے لک دینی ہے تاکہ یہ ہارس جو ہے بلیک لک کی لائنز وہ ختم ہو جائے سو نیچے سے ہم نے اس کو کر لیا ہے جی بلینڈ آؤٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اب اوپر کر رہی ہوں گول برش کے ساتھ انسل برش ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے حق کرنا تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے سرکلر موشن میں اب آپ اس ٹیج میں آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ اگر آپ زیادہ بڑا برش لیں گے تو آپ کا جو ہے میسی ہو جائے گا ٹھیک ہے چھوٹا برش لیں گے اور چھوٹے چھوٹے سٹوک ساتھ جب آپ کام کریں گے تو آپ بہت اچھے سے سموکی آئے کر سکیں گے لائٹ ہاتھوں کے ساتھ ایک منٹ لگتا ہے ڈیرڑ منٹ لگتا ہے اپنے جو ہے بیگنرز جو ہیں وہ ضرور اس کو ٹائم دے تاکہ آپ کا سموکی آئے آپ کو کرنا آج ہے ٹھیک ہے اس طرح براؤن کے ساتھ میں اس کو بلینڈ آؤٹ کیا دیکھ رہا ہے کہیں سے بھی آپ کو ہارش لائن جو ہی کی بلیک کی تھی وہ نظر نہیں آئے گی تمام براؤن اور بلیک جو ہے میں نے مکس کر دیا لیکن لڈ کے اوپر میں نے بلیک کو نہیں چھڑا صرف ایجز کو چھڑا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ گلٹر ہے یہ جانی کی گلٹرز ہیں کلازونا کا یہ میں بیوٹی کا لے رہی ہوں جی سیلر ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے اس طرح ساتھ چپٹا ایک برش لیا ہے گر کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے یہ گلٹر لگانا ہے کیونکہ یہ چنکی موٹے چنکی گلٹرز ہیں تو اگر آپ ایک دم سے لگا دیں گے تو سارا ایک جب وہ تھپ جائے گا تو وہ جو ہے پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد تھوڑا سا یہ آئی لائنر لگائیں گے زیادہ اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن جب لیش لگانا یہ مچاتی ہوں کہ نیچے سے کوئی بھی وائر سکین نظر نہ آئے اور گلٹر کو بھی میں پیچھے پیچھے ہٹا دوں تاکہ لیش کے اندر سے گلٹر نہ چمکے اس لئے میں نے صرف ایک لائن سے کریئٹ کیے دی ہے جی اس آئی لائنر سے اس کے بعد ہے ایسنس کا مسک سارا میں نے اپلائے کر لینا ہے اپر لیش پہ پھر اس کے بعد میں لگاؤں گے جو لوڑ لیش پہ سموکی آئے میں لائش کو اچھے سر مسکارہ کریں کیونک آپ کا بتا ہے کہ ہم نے سموک آؤٹ کی ہوتی ہے لائشز نیچے سے وائر لائن کو تو وہ بھی لائشز اس کے اوپر گری بھی اچھے لگتی ہیں آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک لائشز بھی وہاں پہ لوڑ لائش پہ اس کے بعد یہ لائشز ہیں جی ہیوی لائشز ہمیں لگانی ہیں سموکی آئیز کا سب سے زیادہ ایڈوان اپلائی کر لیا ہے بلش آن پنک نہیں اگر آپ ڈاک سا شیرد لیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا سموکی کے ساتھ اس کے بعد جناب علی یہ کیا ہے یہ ہے ہائلائٹر میں نے کرسٹین کا لیا تھا اور اپلائی کر لیا ہے جہاں جہاں پہ مجھے ضرورت تھی تو فائنلی یہ میری لک ہے خوپ آپ کو لک میری اچھی اچھی لگی ہوگی سمپل سی لک ہے بڑی اچھی لگی گی آپ نے سموکی لک کرنی ہے اس کو پر گلوٹر لگا دینا ہے تو روائل لک آپ کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی اسے ویڈیو کو کر دیجئے لائک ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اور اس کے ساتھ جو بیل بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے مل جائے اور میری ویڈیو کو کر دیجئے لائٹ کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری لک اچھی لگی ہے کوئی غلطی کوئی خامی کوئی کمی کوئی بیشی کچھ بھی آپ کو محسوس ہوا ہو کچھ بھی آپ نے دیکھا ہو تو کمر سیکشن میں مجھے ضرور جو ہے اگاہ کیجئے گا یہ تھی جی لک ٹھیک ہے انڈ پہ میں نے لیشز کے ساتھ لینزز کیسے اتارے تھوڑا سارا اپلیکٹر کو میں نے پکڑا مجھ سے لڑکیاں پوچھی تھی اس کی بھی ویڈیو بنائیں تو میں نے اس طرح اس کے لینزز اتار دیئے یہ ب چھوٹی سی شورٹ میں نے ڈال دی مجھے دیجئے اجازت نکس روڑی تک لیے اللہ حافظ